پاکستان کا ایمیج پوری دنیا کے سامنے کہ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے اس کارڈ پر سیاست کھیلتا آ رہا ہے پاکستان سکھ کانسل پیٹن انچیف سردار رمیش سنگھ نے کہا ہے کہ کرتار پور بورڈر کھولنے کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کا فیصلہ دنیا بھر کے سکھوں کی تاریخ کا اہم ترین دن ہے پاکستان عوام دوست اور میمان نواز ملک ہے اور آئیں دیکھیں کہ پاکستانی آپ لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں سکھ اور پاکستان کا رشتہ پاکستان کی دھرتی سے بہت مضبوط ہے ہم لوگوں کے مقدس مقامات یہاں پر موجود ہیں آج کے تاریخی دن پر ہم نے سکھ قوم کی مذہبی عقیدت کو دیکھتے ہوئے بابا گرو نانک دیو جی کے آباد کیے ہوئے شہر گردوارہ سچھخند دربار صاحب کرتار پور صاحب بارڈر کھولنے پر پاکستان کی طرف سے امن کے لیے پہلا قدم ہے پاکستانی سرکار نے بہت پاکستانی سرکار نے بھی مصبت قدم اٹھا کر دنیا بھر کے سکھوں کے دل جیت لیے ہیں پاکستان ہمیشہ سے ہی اچھے تعلقات کا خواہ ہے خواہ رہا ہے ہم نے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے اور اس بات کے خواہش مند ہیں کہ بھارت سرکار بھی محبت کا جواب محبت سے دے امید کرتے ہیں کہ بھارتی حکومت پاکستان کی محبت کے جذبات کا جواب محبت سے دے گی بھارتی وزیر خارجہ کو اس اہم موقع پر پاکستان میں موجود ہونا چاہیے تھا ان کے نہ آنے سے ہمیں افسوس ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم مقام ہے اور پاکستان کی سکھ برادری بہت خوش ہے اور پوری دنیا کا سکھ آج خوشی سے جھوم رہا ہے کہ کرتارپور ساتھ بورڈر جو ہے کھولنے کا اعلان کیا پر ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ پاکستان کے اس کارڈ پر سیاست کھیلتا آ رہا ہے ابھی بھی 2019 میں وہاں پر الیکشن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جو فورن منسٹر ہے اس کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تھا لیکن وہ یہاں پر نہیں آئی ہے انڈیا کے دو منسٹر ہمارے صدو صاحب یہاں موجود ہیں گولڈن ٹیمپل کے پریزیڈنٹ گوبین سنگھ لوگو وال وہ بھی خصوصی طور پر آئے ہیں ہر سمرت کو اور بادل جو وہاں کی منسٹر ہے وہ بھی آئی ہیں لیکن فورن منسٹر یہاں پر انڈیا کی موجود نہیں ہے اس بات پر ہمیں دکھے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب نے آج بھی اپنی سپیچ میں کرتارپور میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ایک قدم بڑھائے گا دوسرا قدم ہندوستان کو بھی دوستی کا بڑھانا چاہیے لیکن ان کی فورن منسٹر نہیں آئی ہیں تو اس سے بڑا ایک غلط ایمیج ہندوستان کے حوالے سے جاتا ہے پاکستان کا ایمیج پوری دنیا کے سامنے کہ پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے پاکستان ہمیشہ محبت چاہتا ہے پاکستان ہمیشہ پیش چاہتا ہے اس موقع پر سکھوں کی جانب سے کرتارپور بارڈر کھولنے کی خوشی میں کراچی پریس کلب میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی سردار رمیش سنگھ نے کہا کہ ایسے گرودوارے جو 1947 سے سکھ دھرم سے بچھڑ گئے تھے آج کے تاریخ دن کے موقع پر ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے پاکستانی سکھوں کو اجازت دی جائے کہ پاکستان نے تو اپنا ایک قدم بڑھایا ہے اور پاکستان نے بہت بڑا دل دکھایا ہے کہ ہندوستان کے یاتریوں کو کرتارپور کے لیے اجازت دیئے اور ابھی بھی جب سکھ یاتری 549 جنم دن کی تقریبات میں ساڑھے تین ہزار سکھ یاتری پاکستان آئے ہیں تو ہماری حکومت کی طرف سے پاکستان کی سکھ قوم کی طرف سے بھرپور انتظامات اور اچھے انتظامات کیے گئے ہیں چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ریائش کے حوالے سے ہوں چاہے ٹرینوں کے حوالے سے ہوں بہت اچھے انتظامات کیے گئے ہیں لیکن ہندوستان سرکار کو چاہیے کہ پاکستانی سکھ یاتریوں کو بھی ایکسس دی جائے تاکہ وہ ڈیرہ بابا نانک گردوارے کی یاترہ کر سکیں موسیقی